بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ہمارے آنے والے کل کے ہمارے ملک کے ڈاکٹرز اور خاص کر کے ہمارے آج کے جو مین سپیکر ہیں ڈاکٹر صرف کشنانی صاحب بروڈا ڈاکٹرز بروڈا مسلم ڈاکٹرز اسوسیشن کی اور سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور زیادہ وقت نہ بگاڑتے ہوئے ہم سیدھا ڈاکٹر اشرف کشنانی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور آنے والے کل کے ڈاکٹر کو گائیڈ کریں ڈاکٹر اشرف کشنانی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اپنی اب تک کی اس کامیابی کا اللہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جنہوں نے بھی اس کے لئے قربانیاں دی ہیں ان کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خصوصا جو ابھی جنہوں نے آرگنائز کیا ہے BMDA اور زیدنے علمہ ٹرسٹ ان کو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں جونیرز کو کچھ حد تک گائیڈ کر پاؤں سو بیفور سٹارٹنگ میں صرف کھوڑا آئیٹیا لینا چاہتا ہوں کہ کونسے ار کے کتنے سٹوڈنٹس ہیں تو پھوڑا سا ہاتھ اوچھا کر کے بتا دینا کی کونسے ار کے کتنے سٹوڈنٹس ہیں سو فرسٹ ایر سے کتنے سٹوڈنٹس ایم بی بی ایس فرسٹ ایر سیکنڈ ایر ایم بی بی ایس تھرڈ ایر پری فائنل مطلب اوکی اور فائنل ایم بی بی ایس اور انٹرنس پوست انٹرن ماشاءاللہ ماشاءاللہ سو میں ایس یوشوال تھوڑا سا اپنا اپنے بار میں بریف بتاؤں گا کی میری جرنے کیسے سٹارٹ ہوئی مطلب مجھورٹی آف ڈیم نوز آب اوٹ ڈیٹ بٹ سٹیل تھوڑا سا آئیڈیا کی میں کس بیکگراؤنڈ سے بلاؤنگ کرتا ہوں کہاں سے میں ایم بی بی اس کیا کس طرح ایم بی بی اس کیا کیا ڈیفیکلٹیز تھی اور مطلب میں نے پرسنالی پرپریشن کی اوورال ایم بی بی ایس ہو ایم ڈی ہو انٹرنس اگزام ہو ان جرنرل بکوز ایڈ ڈینڈ مطلب آپ چاہے کسی سے بھی سنو ایڈ ڈینڈ ہر ایک کی اپنی اپنی پرپریشن ہوتی ہے بٹ ایڈ ڈینڈ بیس آلویز ریمین سیم آپ کا یو نیڈ ٹو ہارڈ وک کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے کوئی چاہے کہ میں شارٹکٹ کر کے اچھا رائنگ اچھے مارکس لے دوں تو وہ ہر فیلڈ میں یہ پوسیبل نہیں کسی فیلڈ میں پوسیبل نہیں ہے تو جتنا ہم بیسٹ پوسیبل کر سکتے ہیں ہارڈ وک کے حساب سے وہ ہمیں کرنا ہے ہمیشہ سو بیفور ڈوئنگ ہارڈ وک ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں ہیں میں ہمیشہ یہ اپنے ٹاکس میں بتاتا ہوں بولتا ہوں کہ we should always set our goals and aims very high میں اپنے کلیک سے بہت سارے کلیک سے سنا ہے اور سنتا رہتا ہوں کہ they are happy کہ کہ مجھے اپنی سیٹی کی پرائیویٹ کاللیج میں بھی ایڈمیشن مل جائے تو میرے لئے بہت ہے i am happy enough اپنی نزدیکی کوئی کاللیج میں ایڈمیشن مل جائے میرے لئے بہت ہے پھر وہ ایسے اپنا ہی بناتے ہیں بس last year میں کسی کا مل گیا تھا تو بس میرا تارگیٹ ہوگا کہ میرا 10,000 تک رائنگ آجائے وہ ایسے ہی پرپریشن بھی کرتے ہیں اگر آپ کا ایڈمیشن نہیں ہے کچھ اچھا اچھیب کرنے کا اچھا گول اچھیب کرنے کا ہائیسٹ گول اچھیب کرنے کا سی مطلب ایک سیمپل سی چیز سمجھنے میں نے بھی کامی امیاجن نہیں کیا تھا never dreamt of ki مجھے فرس تنگ ملے گا but yes ایک ایک ڈمیشن تھا کہ i want to get a very good rank so that i get admission in a very good college and college do matter to much extent obviously financial part to alag چیز ہے private college that is a different thing جنرل بات میں بھی to get admission into a good institute یہ بہت ڈیفرنس it matters a lot i will give example میں نے ڈیلے سے ڈیلے سے ڈی میڈیسن کیا i will say management wise in general وہ بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں آتا پورے انٹیام چاہے آپ کسی بھی institute میں in general good institute میں جاؤ گے تو but difference matters can the environment کہ آپ کس لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہو کسی سینیر سے کسی جنیر سے کسی کسی کلیغز ہیں مطلب you will always see i know competitive ہونی کے نگیٹیف پارٹس ہے اب اپنے آپشن نہیں ہی اب ہر step پہ چاہے آپ 11 ویلس میں آتے ہو تو وہیں سے شروع ہوتے ہو جاتے ہو کہ آپ نیٹی ایو جی دینا ہے no doubt i know that but alternative کوئی نہیں ہے this is the only option اپنے گول کے ساتھ کرنے کے لیے موسیقی بھی اسی پر ایک پر ایمی بیس پہنٹروں کے فر پر چلتا ہے کہ یہاں تو نیکس اور نیٹ پیچی بھی دینا ہے ہمکو اس کے بینہ we don't have any option اب تک تو نیٹ پی جی optional i would say optional تھا just to get admission in your post graduate degree but اب تو if the next comes in one or two year it will be compulsory for all so that way اب تو option ہی کسی کے پاس to prepare for any entrance examination with respect to what i am telling in india secondly جب آپ md میں enter ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر آپ کو باتھ لے گا کہ یہاں تو کچھ کچھ field میں not every field we need to like move ahead اور بھی آزادہ پڑھائی کرنے پڑے گے ہم کو and we need to go into super specialty branch you will get to know once you will enter in the respective field so that way تو وہاں پھر competition ہے and every step competition is there اب اسے ہم we cannot deny that thing i can understand and i know that ki mcq pattern examinations کا disadvantage ہوتا ہے but it has some advantages also جو پہلے i mean جو what i have heard from our seniors ki there used to be lots of lots of bias ki people ko opportunity miltی you we all know ki last is year is year ki baat to it secondly secondly it's not just ki need or next is the only thing i understand next will be compulsory joe likely third year or junior but that is just for like exit exam if you can do it but this is not the only option i am just giving an example that if you want to move to US UK or some other good countries which are famous people go teen now also like US MLE you US MLE or UK do the thing that i have realized over the period of time especially about MLE ki dekho subjects remain same irrespective of the exams you give chahe MLE de chahe need de chahe even india ki exam le lo job sif do exam ho tih one is INI INI CET it's a good thing same exam you only two exams one is neat and second is INI so that way kohi bhi exam le lo base remains same for all examinations chahe international ho chahe india ki exam so what we should understand is right from our initial year chahe first year like sab common question ho ta ki jab first year when they get to know what is this scenario we have to give this entrance examination next day but like start when should I start my preparation common question when should I start my preparation to my simple se chee there is no starting point a general thing earlier you start you are always at upper hand as compared to others but at the same time always say them that you have enter exam at the end of your MBBS or final MBBS internship whatever exam will go at that time subjects 19 subjects are here in individual years don't take that in a different way but juniors are first second year they should get this thing in their minds right from their initial years first year second year if they are mentally aware about this exam first awareness then pattern is thing what usually what used to happen what happened when need next compulsory was optional and people didn't use to pay much attention to it کہ وہ اپنے انڈیویجولی ایس میں سرف they used to just stick to their seniors IMP list جو ہم بھی کرتے تھے exam کے ٹائم پر and problem وہاں that IMP list is okay اگر آپ 3 exams کے لئے prepare کر رہے ہیں before exam that is okay no problem with that the problem کیا ہے جو اپنے میرے colleagues کو بہت سارے colleagues کو دیکھا ہے کہ they used to just read that thing بس وہی پڑھ لو پورے سال میں بس شانتی NBBS ختم ہو گیا and then ایک چیز ہمیشہ دماغ میں رکھنی ہے the more knowledge you have the more easy will it will be for you when you go in clinical practice اگر آپ کیا knowledge زیادہ ہے پہلے سے you always are at upper advantage صرف entrance examination کی بات نہیں کر رہا ہوں when you will practice when you will do your residency you will get to know its price اگر آپ نے نہیں پڑھائی کی ہے آج کے تو سب پڑھتے ہیں I understand it is so competitive everybody is into studies right from their first year but still there are some جو سوچتے ہیں کیا چلو کیا ابھی ایک سال دو سال تین سال مزے کر لو and final MBS میں آئیں گے پڑھائی شروع کرنے گے پھر when at that time when they start seeing کی کیا پڑھائی کرنے then they completely become confused and they are in complete ڈائیلیما and پھر وہ سوچتے ہیں کہ پہلے تین سال کیا کیا why am saying this because 19th subject same ہے which have been divided over like 4 years تو individual year میں ہی why not to read as much as possible سو جب میں first year میں تھا اس لیم پہ مجھے تو بالکل ڈائیلیا ہی نہیں تھا اس لیم پہ like i have to give interest examination but at the end of first year i got to know ki obviously سب بات ہوتی ہے seniors you get to know this thing ki interest exam ہوتی ہے and by that you get chance to you get a chance to take admission in other institutes of india and by that time i came in finally i got to know ki ایک اچھے institute یہ اچھے institute ہے and these are good this have good names quality of the کام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں name کی بات کر رہا ہوں پہلے تو اسے ساب سے میرا ڈریم کنٹینویشن چاہیے تھا پڑھائی کرنی ہے بس چھوڑا ڈیفرنس میرا فرسٹ ڈیر سے ہی کچھ کچھ کلک سے not everybody like there were many جو میرے جیسے جن کا اچھا رنگ بات میں آیا کی people used to focus just on their important things بس یہ book میں سے یہ پڑھائی لو تو ہمارا anatomy ہو جائے گا ہمارا biocamist ہو جائے گا ہمارا physiology ہو جائے گا پھر 2nd year میں کرتا تھے 3rd year میں look کرتا تھر آپ university examination no doubt it will get clear it will be cleared کچھ دککت نہیں ہوتی اس میں not very difficult میں سب کو بولتا ہوں میں آنے کے entry to get entry into mbbs is difficult but fail ہونا بہت مشکل ہے fail ہو ہوتا جو کچھ نہیں کرتا آپ کچھ بھی پڑھ لگے تو پاس تو جاؤ پاس ہونے is not important in mbbs پاس آپ دیکھ لگے percentage کتنا ratio اچھا ہے as compared to iit اور بڑھے institute سے compare کروگے تو passing ratio is بہت اچھا but passing سے important نہیں ہوتی ہمارے field because at the end we are going to deal with patient we have to deal so my message simple message is to be aware right from your initial years second thing is be clear with your subject is try to gain as much knowledge as possible right from your first year first year three subjects you don't have any other worries at all tension b you don't first year me simply advice first year three subject is as much as you can don't just your colleagues or roommates or your seniors what you don't just blindly follow them your eyes open yourself decide what is better for you alhamdulillah I never realized second year so I changed from my second year first year I had interest as much as possible I had interest much as possible not with respect to interest examination but as a subject as a subject and I would say believe me if you have studied without even keeping these things interest examination in mind so you the concept clear so you can practice once you attain knowledge and your concept are clear MCQ practice why I'm saying this is why it is important again the same thing MCQ pattern has its disadvantages because it doesn't all those things but I feel in this competitive world that is the best way to test the students alternative method so why I'm saying I will give you some example who used to get wonderful marks in their theory examination I got gold medal but one of my colleague was there who got 6-7 gold medal so that student was very good he used to get very good marks but when it comes to MCQ approach different that you learn by when you practice start practicing these things I don't say that you have to MCQ I will emphasize this thing afterwards but I tell that approaching the MCQ is all completely different from solving the theory paper of the college examination completely different so you have to prepare and aware of pattern and exam how to give MCQ how to solve MCQ with practice develop yourself to learn once you have knowledge once your concept is clear you will get to know these things دکھ کرنے ہیں سو میرا یہ تھا سیمپل کی ریوی بکس کا ایڈوانٹیج مجھے اس ٹائم پہ یہ ہوا کی آئی گاٹ ٹو نو کی کونسی جیز میرے لیے زیادہ ایمپسائز کرنی ہے ایک سبجیک میں ایک ٹاپک میں گیو می دات آئیڈیا اور دیت کانفیدنسی اندہ سبجیک توم بیسیکلی میرا نالیج اور کنسپ کرنے کا جو سورس تھا اپارٹ روم دی ٹیکسٹ بک ریڈنگ دینڈیویڈیویڈیوی years it was there are my review books so I took advantage of review books آپ کے لیے میری شیابیں ای ihrge advice ہے جو بھی second 3rd year جب بھی ہے so میں نہیں بل رہا ہوں کہ you follow one person line d میں پہلے بتایا کہ there are multiple ways of approaching the exam so what is most important is آپ کے باس knowledge ہو thorough knowledge I am not telling everything it is not possible for example میں اگزامل دے رہا ہوں کہ medicine کوئی چاہے کہ پورا ختم کر بھی بھی اس میں impossible ہے md medicine کا student میں نے دیا میں بھی ختم نہیں کر سکتا مورا medicine possible in impossible so at your level what جتنا تمہارے لئے important ہے اتنا thorough knowledge ہونا ضروری ہے the famous statement goes by the thing you should know something of everything and everything of something تو وہ تم کو پتہ چلے گا when you have some seniors or some books to guide you at present you have this video series چوہو الگ-الگ ہوتی ہے whatever you are using اور آپ تک use کر رہے ہو کوئی there is no nothing is wrong in that لوگ مجھو پوچھتے ہیں کی sir should I take یا میرو یا پرپیدر یا گرو کو right from my second year first and I say yes what is wrong subject toh پڑھاتے کچھ آؤٹسے toh پڑھاتے نہیں اگر if see thing is if you try to read things by your own from textbook only some people will understand the same thing right from their first year کوئی دکت نہیں ہے ایک چیز second thing is toh once you have like this knowledge of the subjects thorough knowledge in the respective years what you should do کوئی جیز میں نے پہلے پتایا practicing the mcqs as early as possible جتہا تم جلدی کر سکتے ہو but having said all these things جب آپ mbbs میں ہو تو keep one thing always in your mind کہ at the end you are going to deal with patients you are going to become a doctor this is just exam جب pass رکھ رکھ سکتے کو admission ملے گا آپ کو پیشنگ پیشنگ آپ کو پیشنگ کنی ملے آپ کو پیشنگ پیشنگ روٹین ہوتا ہے from second year see why am saying this this has given me a great advantage which in which sense i am telling for example میری first posting تھی medicine second year mbbs obviously to first year we have anatomy physiology biocamist but posting is if you take it seriously you start gaining knowledge about medicine so how medicine is how subject is if you to end of final year not that way so these subjects are not meant to be completed but still if you start final year then you will have time people think that you have to start with surgery and start so they are at disadvantage they take more time then ان کو انٹرنشیب کے بعد اور ایک سال ویش کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی پیپل get admission even after studying internship ایک سال میں وہ پریپر کر کے exam اچھی سے clear کر لیتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے but it is like taking more time so if you realize کر لوگ یہ چیزیں تو اچھا ہے clinical posting advantage multiple ways میں ہوگا like the main thing is you are going to become a doctor clinical touch اگر نہیں ہوگا تو that you will face when you are doing residency residency آپ سیکھ جاؤ گے to some extent اچھا کہہ سیکھ جاؤ گے but جب residency کرو گے تب آپ face کرو گے difficulties during residency کہ اگر میں نے پہلے سے clinical touch ہوتا میرا clinical postings regularly اپنے انٹریس سے I understand see both part میں problem ہے لوگ پڑھاتے بھی نہیں ہیں اور پڑھنے لوگ کو انٹریس بھی نہیں ہے both way it is a problematic thing in majority in the institute at present چاہے وہ theory کی ہو چاہے وہ practical classes ہو یا clinical postings but i will say اگر اپنا تمہارا انٹریسٹ ہوگا تو there are many sources جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہو clinical posting میں آپ کو انٹریسٹ چاہیے you need to read by your own آ کے پوچھو discuss with your friends آ کے ریسیڈنٹ سے پوچھو wherever you are posted so that will give you insight of this subject advantage ایک اور یہ ہوگا تمکو کہ by the time you are in internship will get you will like have clinical ideas کی لوگ کی life کیسی ہوتی ہے how is the life of each and every field تو تمکو وہ confusion کبھی نہیں رہے گا کہ مجھے کونسے فیلڈ چوز کرنے you will like you will be able to like dissect out کہ یہ نہیں یہ دو تین فیلڈ میں سے میں سوچ کروں گا rest of the field are not okay for me whatever it is اگر آپ نے کبھی posting certainty نہیں کی patient سے تڑھا انٹریک بھی نہیں کیا کوئی فیلڈ میں آپ کبھی گیا ہی نہیں ہو تو you are at loss in a way کہ آپ کو even PG کی فیلڈ چوز کرنے میں بہت problem ہوگی پھر ہوتا کہہ ہے کہ people take out of like لوگ لے رہے ہیں تو میں بھی لے لیتا ہوں اس میں زیادہ پیسے میں بھی لے لیتا ہوں i will take radiology once they come into radiology یہ تو فیلڈ میرے لائک نہیں تھی کاش میں surgery لے لیا ہوتا کاش میں medicine لے لیا ہوتا that way i am telling so اگر آپ کا پہلے سے ہی touch ہوگا clinical exposure تھوڑا بہت ہوگا i am not telling perfect exposure ہو وہ possible نہیں ہی ہوتا وہ completely depending on your interest ہوتا ہے but basic exposure ہونا بہت ضروری ہے and this way it will help you in your theoretical preparation also second year سا ہی میں تھوڑا تھوڑا not much start negative like step by step harrison پڑھنا شروع کہتا میرا یہ تھا کہ i never approach any textbook like ایسا ایم نہیں کرتا ہوں کہ مجھے book cover to cover پڑھنا ہے i simply read the topic جو مجھے پسند ہے جو مجھے کام کے لگ رہے اب سیدھا کھول کے chapter پڑھ لیتا ہوں ایسا نہیں سوچنا ہے کہ ایسے ختم ہوگی ایک سال میں دو سال میں تین سال میں یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ بک ختم کرنا ہمارے ایم ہے ہی نہیں ایک سال میں پڑھنا بھی impossible ہے پورا پڑھنا تو کیا پڑھنا is not just important revise بھی کرنا پڑھتا ہے چیزیں یاد بھی رکھنی پڑھتی ہے ایک سال میں ایسے اپروچ کرو کہ میں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پھر ٹوئنٹی تک جاتا ہوں تو اسے ختم بک نہیں ہوتی what your aim should be جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں directly start وہیں سے کرو ایسا نہیں سوچو کہ چلو مجھے یہ یہ بک ہے میرے پاس پیتھولوجی کی whatever you are reading مجھے ایک فرس پر سے لاز پر پڑھنا ہے تو وہ آپ کا پرپس وار نہیں کرے گا اور وہ ختم کر بھی نہیں impossible چیز ہے وہ سو ہر سبجک آپ کو ایسے اپروچ کرنا ہے یہ میرا بیسیکلی کہنے کا ایم ہے کہ whatever subject you are starting to read from second year third year final year ایسے اپروچ کرنا میرا ایم پوری بک ختم کرنا نہیں ہے but the same thing we should be knowing something of everything and everything of something basic idea ہر چیز کا ہونا چاہیے کچھ چیزوں کا آپ کو in-depth knowledge ہونا چاہیے you will get to know when you solve MCQs when you are seeing the videos کہ کونسی اس پر وہ زیادہ فکس کر رہے ہیں تو اس سے آپ تُم کو idea لگے گا کہ where you should give more time like this happens میرے ساتھ بہت بار ہوتا تھا کہ textbook سے میں نے پوری ایک پیج پڑھ لیا ہے and for example اگر میں سیدھا سے question اس کے بیس پر میں چاہتا ہوں کہ یہ چیپٹر پڑھ لیا مجھے question solve کرنا ہے اس کے بیس پر even though it was given in the book مجھے میں نے اس پہ دھیان نہیں دیا تھا کہ یہ زیادہ important ہے یا اس point کو سمجھنا تھا تو میرا question wrong ہو جائے گا ویمسیو کہ i won't be able to solve but again اگر وہی چیز کو میں الگ different way میں approach کرتا ہوں textbook پڑھ کے میں پھر اس کو i read the same talk from some other source it can be anything میں reviewing book use کرتا تھا videos دیکھ سکتے ہو class attend کر سکتے whatever feel is comfortable for you that is more important لوگ like اپنے friends کو دیکھ attend like دی 12 hours class میرے لئے possible نہیں تھا مجھے comfortable تھا نہیں so i never joined any classes in my undergraduate so you choose based on your own comfort and what both have their own advantage disadvantage offline in online coaching online coaching it is self motivation which is important there but is more important that teacher is coming and who is delivering the lecture in a full stretch of 12 hours for continuous 3 days it concentration determination continuous baitne ka apke paas hai sunne ka likhnne ka all those things then only you go for it and but is me fain uqsa niye video series me it is completely self motivation aap chao go to complete ho ga koi aap koi bombard karego aapko bolega nae kye padai karlo yye padai karlo class yis me akko padai kareng and you will here at least you will get some knowledge to both have their own positives and negatives that way i'm telling so my basic basic it that my knowledge attain karlo get the knowledge get the concept clear start solving the mcqs like get like i would say make yourself aware with the pattern of the questions ki kaisa mcqs solve karna hai and by that time joh juniors sam ko to mh hi bolta ho ki aapko to like abhe sa hi plan is tar hi karna at aapko at the end of final mbbs ko extra time nahi milne wala and you will have to give exams of all 19 subjects next agar aapko likely hai ki nobody know still in that way to abhi se mentally prepared rena paade gha ki joh third year me us ko bhi se srj krena hai ki main paas 14 15 16 months sr munche all bho bho aach se aap subject clear karo be regular with clinical posting and uska theory part aap pढna shurru kardo saam jai na hai baat ki baat hai first time pao kisi ko koi chiz saam jai hai hati woh dh saam jai but if you start only late tab aapko problem ho ki aapko time he baat aapos se pardou kisi se pooch ho kisi se discuss kero third thing is and second thing one more thing like if somebody ask me ki koon se year ke subjects most important in general chahe woh entrance examination ke purpose se ho in general MBBS ke exam MBBS ke important so I say them second year is the most important for you to pathology pharmacology microbiology it if you are like good at these three subjects I would say that you solve medicine is all about these three subjects in addition to that you have some approach to investigation and what treatment part pharmacology in it pathology pathology in microbiology in other things are covered so fifty percent of medicine is done if you have second year subject to don't ignore this subjects obviously ignore but give more importance to this subject just say your subjects will become strong by your own then comes the last time one year before the exam six months before the exam they have six months before the exam and remember the internship in the internship just have 2 3 months 4 months then next exam next there is no point discussing and there no point discussing and no whatever time you have eight months six months 12 months are just time to have a rough schedule to follow it as much as possible schedule is ہر ایک اپنے انڈیویجولی چینج کر سکتا ہے کی last 12 months میں تین چیز پر فوکس کرنا ہے سب سے پہلے تو ہوتا ہے جو آپ نے knowledge attain کی ہے اس کو اچھے سے revise کرنا all 19 subject in a short period of time تو وہ سورس آپ کو decide کرنا ہے کہ آپ کہاں سے وہ attain کروگے یا if you already have the notes if you already have something prepared for by yourself سب سے بیسٹ ہے تو آپ وہ notes آپ نے چاہے offline class سے بنایا ہوں گے چاہے وہ videos دیکھ کے بنایا ہوں گے یا third is pre printed notes ہوں گے کوئی دکت نہیں ہے I think wrong in reading even the printed notes اگر آپ comfortable ہو کوئی دکت نہیں ہے اس میں knowledge gain کرنا ultimate aim ہوتا ہے اس لیے so first thing that is the first thing second thing is practicing the questions جو آپ نے پہلے کیا ہے تو اچھا ہے اگر نہیں بھی کیا ہے تو focus on the question bank practicing where MC کو practice کرنا شروع کروگے you will get to know subject wise ہوتے ہیں topic wise ہوتے ہیں questions mostly subject wise ہوتے ہیں so you will get to know کی کونسا subject میں کونسا topics میرے زیادہ clear نہیں ہیں اور I am getting wrong so what I say کی جب آپ internship میں enter ہی ہوتے ہو example میں internship میں enter ہوتے ہو آپ کو بس exam دینی ہے تو اتنا تو ہے کہ آپ نے کچھ نے کچھ تو پڑھائی اپنے 90 subject کی کی ہوگی UG میں مان کے چلتے ہیں کی ہوگی سو پیٹر میں سب کو جتنا ایک post intern کر سکتا ہے free time because it is with internship so that way میرا reading maximum دو بار رہا ہے وہ بھی سبجک دو بار رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے یا کو آج سبجک وائز test یا بیچ میں جو ٹیسٹ چاہتے ہیں وہ ٹیسٹ ہو وو اور موہ امپورٹن ٹیسٹ جو بہت لوگ یہ کنسپشن ہوتا ہے کیں میں پڑھائی کرنا شروع کروں گا سکس منت ہوں گے سیون منت ہوں گے ون رہی 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 سبجک پھر میں اپنا grand test اور mock test دینا شروع کروں گا تو it will be like you will be at loss I always say ki right from the first month بھلائی آپ نے ہر سبجک اچھے سے نہیں پڑے بھلائی آپ نے ہر سبجک اچھے سے نہیں پڑے بھلائی آپ نے پڑھائی ہوگا in your four and a half years right from the first month of a preparation start giving grand test اور mock test اور old previous جو بھی ہے مطلب I would say full course does جو ہوتے ہیں 200 questions کے وہ آپ کو دینا شروع کر دینا ہے why I am telling first month سے شروع کرو گے to by the end of say before exam 11 month 10 month میں آپ نے already I would say at least 10-15 test دے دیا ہوگی 3 to 4 week میں 1 test اچھے سے دینا ہے تو کرنا کیا وہ test دے کے آپ کو you will get to know usually they have equal distribution of all subjects you will get to know give me subjects are more week for me second thing is اگر آپ کی questions wrong ہو رہے آپ کے مارس اچھے نہیں آ رہے تو آپ کو analyze کرنا ہے کی why am getting these questions wrong there can be only two reasons یا تو آپ کو آتا ہی نہیں knowledge ہی نہیں concept you don't have knowledge of that topic تو جا کے پڑھ لو please like take give more time to that subject کچھ ہوتا ہے کہ کبھی ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے پتا تھا I knew کمپلیٹ تین گھنٹے دیکھے بیٹھ کے آسانی کہ آدھا ابھی کیا آدھا باد میں کیا آدھا تیسرا ٹائم پارٹ باد میں کیا جیسے exam دیتے ہو ایسے دو ہنٹی مہ کب پیپر solve پرو تو اگر wrong ہو رہا ہے تو you will get to know یہی چیز second thing کہ اگر knowledge تھا concept clear تھا مگر آپ نے solve کرنے approach کرنے مرحبہ گڑھ کر دیا ریوائز کر دو اس کو کہ اس سبجک میں جیسے ویق ہوں i am more wick in this subject اور that subject اس کو change کر دیں and third thing is it will give you idea about the time management بہت important time management and last thing is it will give you confidence ki actual exam میں آپ 3 گھنٹے بیٹھنے how to not lose your focus and concentration in those 3 years 3 and 3 hours it's very important اگر آپ نے پورے 3 year یا پہلے grand test comok test نہیں دیا seriously 3 گھنٹے بیٹھ کے تو بہت difficulty ہوتی اس time پہ you will not even know ki mjhe kitnے tick کرنے how much I should like exam mjhe tick کرنے kitnä answer کرنے وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا negative working کیسے work کرتی ہے is it beneficial for me خود کرو کہ نقصان ہے یا فائدہ ہے and all those things kitnے out of 200 attempt کرنے اگر آپ نے 10 بار دی ہوں گے we will get this idea ہر بار کچھ different چیز try کر کے دیکھو اپنے لئے کبھی کرو کہ I am attempting everything مل 200 time کر رہا ہوں پھر اپنے marks دیکھو next time دیکھو کہ be very much cautious جو نہیں آتا بلکل چھوڑ دیتا اس کو کوئی risk مطلب and now see the difference in the marks you will get you will develop your own way کی مجھے actual exam میں کیسے approach کرنا because because اگر آپ نے question چھوڑ دیا تو MZ کو کہ it's like luck والا part ہمیشہ رہتا کچھ حد تک رہتا not so much but you are able to rule out two options this is the art of solving MZ practice you are able to rule out two options confidently that how do you select one from those two that will come by practice practice so exam time you will let me that way you will not have any problem so this is the basic thing if you have some exam you have your concepts very clear right from the beginning and practice as much as possible including both MCQ question bank or test series be very thorough with that thing so that was all basically it is better question and then based on your own queries I will try to answer as much as possible I don't know how many are there see بی ایم ڈی طرف تھی انہت ہمارا بجانوں خاص کہتا ہمیں تمہارا قیمتی سمیں کاری نہیں آیا اور ایک مبارک بات بھی ہوں ڈاکٹر اشرف نے آپ کو مانگو چھو تم نے بھی شیئر کرو جہاں نیٹ ایسس میں بھی he got a good rank انشاءاللہ ڈی ایم نی کوئی ساری برانچ میں he will obviously he will also appear for ایم سین پی جی آئے ان ایس جی پی جی آئے اور سی ایم سی ویلور also because he will choose among all these institution کے کیا لیو ڈی ایم نی برانچ میں اور ٹوڈے آپ نے ایک ایک پلیٹ فرم تھا کی تم نے پہلا بھی ایک پروگرام میں کریو چھو دکٹر اشرف تو بڈی فیل کہ تم نے کوئی بیجی فیکلٹی ساتھیں بھی اتھو بیجو کوئی سم وے ادھر with some other way for your academic excellence کہ کوئی تم نے if you feel shortage of anything like you need books or you want to have a place to read or something like that we have our resources we have our infrastructure we are also connected with institute authority like پروگرام میں پروگرام میں دکٹر دیوان شی is very close friend of us likewise پیپڑی اما بھی SSG اما دکٹر انجان ایا چھے لوکو جوڑ اما different camps activities already throughout the year ہماری چالتی ہوئے چھے so we have a good liaisening with all those authority تو somewhere if you feel کہ you want to have some help from our side so we are always ready and we consider it our pleasure to serve you at any point of time Dr. Ashraf obviously had a very in-depth knowledge he used to read every books and so there are some ideal way he shows how to crack a neat PG obviously average student ma te how to crack a PG it's again there are there in a shortcuts or in a online platform through करी सका है जोड आउट में यहां पूछवा मांगता हो तो you can ask here only if you want to ask later on also telegram channel چھے जहूं बदा जोड़े share करी लिंक जे बदा एक गुरूप ना में छे मेंबर्स बदा BMDA student ने एक गुरूप छे इमां कैटला मेंबर छे तम्हें बनाई जो आइतिंग सो इमाचे को एक GMERS 23 ने एक गुरूप चाले छे इमां कोई चे मेंबर कैटला लोगों छे ओके इमां जे बाकीना शुड़न ना थी ने लोगों ने यहां तम्हें एड करी दो तो हूँ आइविल एड दोक्टर अश्रफ आश्रफ और ने बीजा भी आपड़ा लाइक ऐसे जी मां छे दोक्टर अबूल कलाम छे बीजा बीजा जो यह लोगों यह नीट पीजी क्राइक करी छे रिसेंटली तो यह लोगों ने भी बाड़े लाइट तो आवरी बिल शेर थे एक्सपरियंसे सो इफ आल्यू आप अन्यू आप डॉल यह द्वाट हूँ एड पर आगडियमिक पर्फॉमेंस तो खास तो यह बदा गूपमा एक गूपमा ने तम्म आड करी देंग हूँ आपूलाइट ssg کے سالنا یہاں تو کرتا ہے جترجم ہے تو نorable صورت پائن اور ماضح ابھی عیدی ایٹوڑی دارین که وہ دیپینڈ کرتا ہے پاس کتنا ٹائم ہے اگر آپ ارلی سٹارٹ کرتا ہے تو آپ موار ٹائم تا دو اگزامبل دے رہا ہوں کہ اگر آپ کچھ ہی مہین ہے نائنی سبجیک پڑھنے تو آپ دو سال میں اندین سبجیک کا پریپریشن ہے ٹائمٹیور بناتے ہو تو وہ دائٹ وے کچھ نہ کچھ لائک وے میں آپ کو کمپرومیس کرنا پڑے گا سبجیکٹ کو پڑھنا ایکوالی ایمپورٹنٹ بیسی سبجیکٹ آپ کسی ایک سبجیکٹ کو پوری طرح سے نگلیکٹ نہیں کر سکتے جائے وہ سمال سبجیکٹ ہو کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کیسے بھی طرح کسی اگنور نہیں کر سکتے مجھے سمجھ نہیں آتا میں چھوڑ دیتا ہوں مجھے پسند نہیں آئی ایک لیونک سبجیکٹ تھیوری میں تو آپ پاس ہو جاؤگے کچھ نہ کچھ اسے پڑھ کے انٹرس اگزام میں you will be at loss even getting wrong one question is will change your fortune بہت بار یہ پورا مارکس میں difference ہو جاتا ہے that way I am telling آپ جو بول رہے ہو بلک میں پڑھنا short time میں that will depend on time you have اگر آپ کے باس time ہی کم ہے تو آپ کیسے کروگے جتے سے آپ چاہتے ہو ideal win possible نہیں ہوتا but یہ تین میں almost I would say ہمیشہ divide رکھنا اپنی کچھ time I would say equal time give equal time for reading whatever source you are reading notes پڑھ رہے ہو کچھ بھی پڑھ رہے ہو and give equal time for solving the MCQs and giving test دونوں equally important رکھنا obviously first thing is more important but دونوں بہت important اگر آپ نے صرف پڑھا کر کے exam دے دی آپ MCQ نہیں solve کبھی نہیں کبھی نہیں کھر پاؤ گے خود سے solve without any idea about باتن یا کبھی exam نہیں دی تو either way round کیا آپ MCQ solve کر رٹا مار رہے ہو کچھ یہ option ہے یہ question تھا تو ایسے ہے تو اس کو answer یہ ہوگا possibly نہیں یاد کرنا یہ ugs اس نہیں ugs میں تو selective چیزیں ہوتی تھی اب ایسا نہیں ہے it's very vast same question کو 10 طریقے سکتے same answer ہوگا یہ تھوڑھا difference کر دیں گے تو answer change رہے گا so that way it is very important to practice mcq also 6 mہینے 8 mہینے آپ کے پاس سے اگر آپ پڑھنا ہی ہے ان سبجیکٹ تو کچھ نے کچھ کچھ کمپرمیس تو کرنا ہی پڑے گا but having said that you need to give more time every day پڑھنا پڑے گا just told پہلے کچھ میں ہو this is a very common thing سب لوگ پوچھتے ہیں تو میں سیمپل بولتا ہوں کہ ہمارے لوگ 3rd year میں آگیا کچھ student 1st 2nd year میں اتنا دھیان نہیں دیا ہوتا بیزک چیز بھی نہیں پڑی یہ ہوتا ہے بہت بہت سا reasons ہوتی 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 ہے آپ کے present اور future subject don't study previous subject at the cost of this already آپ backlog ہے کبھی نہیں کبھی تو clear کرنا ہے بعد میں کر لگے بات نیا backlog نہیں بنانا ہے یہ میرا simple advice ہوتا ہے third year so 2 year آپ سبجیکٹ 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 پڑھنے ہوتے سو اگر آپ نے پہلے کے ساتھ سبجیکٹ کے لئے time دے دیا at the cost of this year subject آپ already backlog تھا وہ تو پورا کبھی نہیں ہوگا نیا backlog بننے لگا so always give time to those subject جتنا ان کو دینا ہے but not at the cost of سبجیکٹ ہوتے ہیں جو which does not require much time اگر چاہو تو اچھے س اگر مان لو ہوتے بہت لگے capability ہوتی ہے they are confident enough کر پائیں گے but because of multiple reasons of first second year میں پڑھائی کرتے ہیں و average marks دیکھئے آجاتا ان کو پتا ہوتا ہوتا پوٹینشل کہ کر سکتے 4-5 months میں and they can start reading final year کچھ حد تک and they can even revise previous year possible impossible kuch bhi nai time adjustment time management all those things matter so simple advice is don't create a new backlog that is the only thing if you haven't i don't know if you learn multiple things then it will be like see there will be difference if you change even marrow prep or egotical vision you don't places you will go but a little compromise which doesn't we have to that it goes it doesn't compare آپ کمپر کرو کہ اپنے دوسرے دیکھ اس کو تو اتنا آتا ہے اس نے یہ پڑھ لیا اس نے وہ پڑھ لیا پھر پھر نہیں چلے گا stick to one source جو آپ کو جس میں آپ confident ہو کہ I have trust in this اب پورا solve کروں گا اگر ایسا ہوتا تو at the end see source پر depend نہیں کرتا source if a tool of preparation ہے at the end knowledge آپ کو attین کرنا ہے آپ کہاں سے کرتے ہو کیسے کرتے ہو matter نہیں کرتا کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے میرو بھی لے کے رکھا ہے prep letter بھی لے کے رکھا ہے یہاں سے کچھ subject دیکھتے یہاں سے کچھ subject دیکھتے that's okay اگر آپ کے اتنی resources ہے کہ آپ وہ affordability والا چیز کچھ لوگوں کے لیے اثر نہیں ہوتا تو بہت لوگ یہ کرتے ہیں کہ چلو میں 10 subject یہاں کے دیکھوں گا مجھے اچھے لگتے ہیں باقی پانچیں یہاں سے دیکھوں گا تو وہ اپنے اوپر آپ کا اپنا decision ہے but I will advise ki اب ایک subject کو 10 دکھا سے کرنے کا try کبھی مت کرنا تو آپ at the end confusion ہی رہے گا کون سا اچھا ہے کون سا خراب اس میں یہ رہ جاؤ گے تو جو main چیز تھی وہ نہیں کر پاؤ گے سی بہی بتا رہا ہوں میں source matter نہیں کرتا every source is good کوئی خراب نہیں ہوتا everybody is trying کہ ان کا best ہو تو لوگ try کرتے ہیں every مطلب I would say business purpose کے لیے بھی تو usually اتنا خراب کوئی source نہیں ہوتا تھوڑا difference ہوتا ہے تو manage کرنا سکھنا پڑے گا how in a final year see I will say اگر آپ کا internship والا part ابھی time باقی آپ کے پاس for preparation پورا time ہے internship کا example اگر ہے internship کا time پورا 12 months تو GT دینا اتنا important نہیں ہے جتنا important آپ کے لئے اس time پہ ہے subject کو پڑھنا and getting knowledge صرف idea کے لئے آپ mcq solve کر سکتے ہو جتنا کرنا آپ کی مرضی کو limit نہیں ہے اس میں test دینے کوئی نقصان نہیں ہے there is no harm but it is not necessary میرے حساب سے دو کے تو you will be a benefit اگر نہیں دو کے تو نقصان نہیں ہونے والا پہ that is thing because اگر آپ کے پاس last 12 months ہے یہی کرنا ہے آپ کو تو اگر آپ کا اپنے پڑھ آپ کو confidence ہے کہ پڑھائی کر لیے مجھے کچھ knowledge تو ہے ہر subject کا اپنے آپ کو test کرنے کے لئے آپ اگر gt solve بھی کرتے ہو کوئی mock test دیتے ہو تو کوئی اگر دینے سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا but if you don't if you don't give that test تو بھی کوئی نقصان نہیں advantage یوگا دینے سے that is the thing i want to tell compulsory نہیں ہے but دو کے تو advantage it will boost your confidence like it will boost your confidence don't know positive negative ہوتے ہیں کچھ بار کیا ہوتے ہیں بہت آتا ہے اب میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں یا آپ نے آپ کو بس مجھے اتنا ہی پڑھنا مجھ آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے other way round بھی ہوتا ہے کم marks آگئے ایک test میں تو پھر دیکھے depressed ارہے میں تو اتنا سال پڑھائی تو کچھ آتا ہی نہیں ہے اچھے marks آتے نہیں اس لیے میں بول رہا تھا کہ زیادہ if you give more grand test more test تب آپ کو idea تا دل رہی کی where you are getting wrong تب وہ consistency ہونے ضروری ہے ایک میں آپ 180 کر رہے اور 100 کر رہے تو بلکل غلط ہے ہونے ہونا نہیں چاہیے ہوتا بھی نہیں ہونا نہیں چاہیے consistency is very important in which each test you should improve not deprove depreciation نہیں ہونا کبھی بھی اس میں آپ کا this is the thing جو depend کر دا آپ کے پاس کتنا time ہے اگر آپ have sufficient time کہ آپ نے plan کیا ہے پہلے سے ہی آپ کے بہت time ہے sufficient time ہے gt review کرنے کا purpose ایسا نہیں کہ آپ 300 questions کو یاد کرنی یہ purpose سے review نہیں کرنا ہے first purpose of reviewing gt is کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ first دے رہے بات ہے اگر آپ نے 5-6 اب تک دے دی ہے for example if you have given 5-6 gt to review یہ کرنا ہے کہ previous gt سے میرا improvement ہوا ہے first thing second thing is where like in which subjects you are getting the questions wrong the good thing is ki آج جہاں साब के question wrong हो रहे या wrong हुए यह भी they give this feature तो analyze यह करना है कि which subject you are getting the wrong और जो wrong हुए वो wrong क्यू हूए ठीक है जो guess option भी होता that is beneficial मानलो आपने कोई guess किया जो मैंने पहले बताया था कि why you are getting wrong there can be only two reasons of getting it wrong या तो आपको knowledge नहीं था उस चीज़ का या you are having the knowledge बट आपने approach question को उलत किया options को decipher करना में अपने गलती आपके अपके फ्रेंड आएंगे नापके पेरेंट भी रोज मोटिवेट करेंगे आपको नापके दोस्त करेंगे अट देंड सेल्फ मोटिवेशन ही होता है मतलब मुस्लिम मैविल से इस वेरी इंपोर्टन तो हैव बहुत जरूरी है उसके साथ इस वेरी इंपोर्टन कि आप कंसिस्टेंट हाड वर्क करो अब बात वही है थी कंसिस्टेंट हाड वर्क कैसे करना है उसके लिए ना देखो शॉर्ट टम गोल्स बनाओ हमेशा एड़ लॉंग टम गोल्स दोनों चीज़े इंपोर्टन है लॉंग टम गोल्स मान लो मैं जस्ट प्रिपरेशन के एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने लॉंग टम गोल्स बनाया है कि एक्ट्वल एग्जाम में मुझे इतने कोशिन करेक्ट तो चाहिए मुझे तो वो आपके माइन में हमें से चलते रहना चाहिए इसलिए पहले ही बोला कि आप सोचते उससे उपर ही रखो हमेशाद आप ज्यादा हाड़ वक करोगे बेस्ट पोटेंचिल अगर आपने लॉंग टर्म गोल बनाएं तो साथ में शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ कुछ कि इतने टाइम में इतने वीक्स में इतने मंस में या इस टाइम में जब मैं जीटी दूँगा तो मुझे इतने माख्स लाने आपको अपने आपको आपको मोटिवेट करना पड़े आपको क्या पढ़ाई करनी है अब भी आपको टेस्ट खराब हो गया तो आप सुचो कि अरे इतने महत्य के फाइदा क्या हो रहा है बट नहीं वो ताइट टाइम सी आपको यू नी अपको डिस्कस भी नहीं करते हैं कि इसको सब्सक्राइब से जाधे आजाएगा मैं यहीं बोलता हूं कि यू आपको इंडिया नॉट अपने स्टूरेंट से नहीं कर रहे हो तो उसके कुछ अगर देख दमक जाते भी आएएंगे तो तुमको कोई टेंशन दे नहीं तो थोड़ा डिस्कस सम्मेशा करते हैं दूसरे को एंकरेज करने का like have that attitude of encouraging one another वो एक दूसरे को benefit ही करेगा नुकसान नहीं देगा मैं नहीं बताया ना एक टाइम पढ़ने से कोई चीज याद नहीं रहने वाली है मुझे आप Robins का पेज को खोल के बताओगे चलो इसमें क्या लिखा है कौन सा classification मुझे एक भी चीज याद नहीं होगे नहीं मैटर करता ना वाट तूवर्ड नॉलेज किसी को पास किसी लिए कि जाहे मैं MD मेडिसन भी कर लिया तो मुझे हरेसन भी मुपे तो मुझे दस पेज भी नहीं होगे I will say दस पेज भी मुपे नहीं होते बट नॉलेज है जो जो like main purpose है लेक मुझे पता है कि what to investigate what to treat तो मुझे पता है knowledge अब हो गई है तो चाहे मुझे word to word knowledge हो ना उमतर नहीं करता तो अगर आप कुछी topic से question solve कर पार रहे है इसका अतला आपको वो clear है बहले आपको word to word वो subject या वो book से knowledge नहीं याद नहीं है word to word नहीं मतर करता अगिन वही चीज़ बुक बढ़ी है Harrison that doesn't mean आपको पूरी complete करनी आपको पहले वही समझाए आपको ऐसी target बनाओगे कि मुझे मेडिस की बुक खतम करने तो बुक तो बहुत सारी है कितनी पढ़ोगे Harrison और लेविट सान है और कितनी सारी है नहीं कर सकते है तो stick to one मतला आप देखो वही बताया है मैं आपको कुछ topics इसमें अच्छे लगते हैं कुछ इसमें अच्छे लगते हैं तो ठीक है पढ़ लो दो चीज़ों में से अब सेम चीज़ पे बार-बार टाइम दे रहोगे तो आपकी जो कभी पढ़ी चीज़े पढ़ी नहीं है उसको टाइम कब दोगे तो वही चीज़ है सम्टिंग शुड नॉट कम एट और चीज़े छोड़ के नहीं चीज़ नहीं हासिल करनी है लॉस दूसरा नहीं होना चाहिए आपका एक चीज़ पर बार-बार टाइम देने से मैं वहीं बता रहा हूँ ना जितना अर्ली युवर अवेर कि आप थार्ड यह से अवेर होगे तो ऐसे ही ठाइम तुल बनाना है कि दो साल है या ट्वंटी मन्स एटीं मन्स है मुझे जेड़ साल बार एक्स्ट देनी है तो अभी सही एटीं मन्स मान के चलो मुझे अब कैसे पढ़ने वह आपको टाइम बनाना है लंबा लॉंग टम शॉट टम टाइम टाइम यह नहीं सोचना है कि मुझे आप दो साल का पढ़ना है आपको पहले के दो साल का रिवाइज भी करना है विद देस वो मेरे एडवाइज होती वह उनके लिए ती जिसके पास ट अच्छी बात है ना यू है अच्छी बात है ना यू है अगले साल और एक साल नहीं होती तो प्रॉब्लम क्या है इडवांट इडवांटेज में ही हो तुम लोग ना अगर पढ़ लोगे तो भी सो पंद्रा मन था तो ऐसे ही आपको मतलब शीडू बनाना पढ़ेगा ना इंडिन सब्जेक्ट पढ़ना तो पढ़ेगा आइक एंडरस्टैंट पहले अपने अपने आपको प्रिपार करना है मेंटली के फिर यू विल मेक फिर आप उसको वर्क मिलाओगे टाइम टेवा� सब्सक्राइब करते हैं कि मितलब हम ज्यादा तर पहले करते हैं फ्यूचर का सोचते थे कि नाइंट का पढ़ लेते थे हम और उसके सब्सक्राइब करते हैं तब उल्टा हो जाता है हमारा हम सोचते हैं चलो बाद में पढ़ लेंगी सब्सक्राइब उल्टा होना चाहिए था बट अब नहीं होता है फिल अब तो सब लोग बहुत अगयर है हमेरा टाइम पर तो उतना होता है इसा एंटरस एक्जामिनेशन क तो अब तो कंपल सरी जैसी होगे एक्जामिनेशन तो सब लोग अगयर होते हैं कुछ ना कुछ हद तक तो टोड़े जनरेशन है फील सी इसमें देखो मैं हमेरे सिंपल जिस बोलता हूं अगर इस वी वांट तो रिटेन थेंग्स फोर लॉंग अगर चाहते हो आप लंबे समय चीज को याद रखो और विट मतलब आ वुट से लाइफ टाइम याद रहेगी इफ याद रहेगी इफ याद रहेगी इफ याव � आपने सोच लिया कि हम दोने दूसरों को पढ़ाई है आपने डिसाड किया कि आज यी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा कल तुमी टॉपिक मुझे पढ़ाना बट इसके पहला की कंडिशन होते हैं कि सी दरा सम स्टुटेंट्स जो ऐसे जदा ट्रेंड अपने अपने आपको ट कि इसको वैसे ज्यादा समझ में आता है जब आप पढ़ाने के लिए पढ़ाई करोगे तो मुझे पढ़ाना है वो मुझे कोशन पूछेगा उसमें से तो मैं कैसे अंसर देपा हूँगा अब बात आती ग्रूप सड़ी की ज्यादा तर अगर आप डिसकुशन करने में ल� आप तो अगर पूटफूल है तो यूज करो गृप डिसकुशन इस गुड़ तो नहीं है तो वह आईडिया देखर है कि आप डो लोग हो तो एक तो पांच को पढ़ाता है कोई दिक्कत नहीं है बट दोस फाइफ शुट बेर एड़ी कि वह जो बहारा उस पर ट्रस्ट हो چاہیے کہ وہ جو بڑھائے گا صحیح بڑھائے گا مجھے ٹھیک ہے that is the thing آہ اوہ اپنا پروگرام میں آہ 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 شاید مرزا آہ آہ ہے ہاں ہوجu ہے ایمد بے ہمامنگ اس ہidas ہیں ایمد بے ڈیوچہ CHOne کار پیدا ٹلیشکا شاید آر کرو امتیاز ساید آر احمد بھائی انشاءالے ہاں تعملوس آپ کیا پیگر جائیں شکریہ 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 آئے 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 اللہ میں ایک پال نک شیئر ہے کوئی قابل ہے تو ہم شانے کئی دیتے ہیں کوئی قابل ہے تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو تو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں ہماری بات کرو تو اگر بات تینوں بزنس سے باپ دادر ہو تو لو ٹام چل سٹسس و розگوچ وہ دیا سٹسس بھی دینے پاہ رکے پاہو ٹا دینے رقے سکوreich میبینرین سکول چاہے ہیں باروڈ انیاک خیل اور کوئی سکول چاہے ہیں اگر اپڑے سکول مقابل ہے ڈسنے والے خور شکل پر بیڈلا و ص حکریے ہیں کلاس نا چھو سٹڈنٹ سے ہمارا سٹڈی کر رہا چھے مارا مجھے رہا ہے ٹویل سائنس میں پاس کرتے ہیں بے جنہ پاس تھے تھا تریس جنہ نی بیت میں بے جنہ پاس ٹوینتی اٹھ ویر فیل بٹ مارا کلاسیس میں آئیس تو آٹینڈ کلاسیس میں آئیس تو سکور گوڈ پرسنٹیج بھی سارا ہے دن آئی گوٹا آئی ایڈمیشن این ایم بی بیسین کرمساد میڈیگل کالج یہ ٹائم میں کرمساد یہ ٹائم گوڈمنٹ سٹڈی کو دے تھے پچھے سpower هي ٹائم سٹڈین شاہدیک اے گوڈیا لوگوں میں چھے پچھے پچھے ل میں پچھے لہو کہ شمصور کرمساد میڈیگل مroit میں احتواج کرمساد میڈیگل پچھے 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 آپ میں پچھے ل Küיה مٹین جس چھے میں اپیر ، 10 میں خ پ pernah میں چھے میں یہ دیکھے میں آپ کال Africaaudion میں دیکھوں کی خاصے میں جائے پچھے میں پچھے میں ہماری شکل پچھے میں destiny مدیسے دپارٹمنٹ سو نتھنگیس اپنا مند من سے پھارکی پھارکی ان فوجی مجموز نیم شکل چلار ہمارے کے پتاک کرتا ہے تو یہ خطاک ہے ہمارے پسکتا ہے امید ایسا افضال سے بھی خطاک کریں امید سکتا ہے امید سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے بمج و جیندی علماء جیند علماء جو خطا ہے انتراب کرتا ہے تو اس کا مصدفہ لنا شروع کرنا ہے تو خطاک کرنا ہے وچی انترابان پつیلیوری خطاک کرنا ہے للا و زکاة بنے فند میں حمد چاہتا ہے چاہتا ہے 70 to 80 lakhs میں دسپرز کریے چھے every year around 50 to 60 MBBI students بھی ہو چھے along with debt engineering and vijavada branches بھی ہو چھے تو all those who need help for their studies نومبر میں انشاءاللہ we will put out our forms online website you can get that forms نومبر میں you can fill up that form and in january انشاءاللہ we will disperse them scholarship mount so again i reiterate BMDA always welcomes you and whenever you feel if you require anything for your academic excellence we are here to help you out razaakallah once again i once again i thank dr. Ashraf and all of you again razaakallah salam alaykum again bmda student group you can get more strength and more life i know many of them so انشاءاللہ we will help them also we will share their experience also and انشاءاللہ somewhere we will try to get benefit from them once again assalamualaikum once again i thank احمد بھائی احمد بھائی بہو مجھا وی انشاءاللہ we will keep our neat پیجینو انشاءاللہ neat یو جینو بھی انشاءاللہ پہ پہلان کریسوں انشاءاللہ thank you